نمشکار میں ہوں پونتی آگی نسی بی کی ایس آئی ٹی جو کی مہاراشت میں آریان خان ڈرگ پارٹی کی جانچ کر رہی ہے اس معاملے کی اب وہ نباب ملک کے جو داماد ہیں سمیر خان ان کی بھی جانچ دوبارہ سے کرے گی کیونکہ اس جانچ میں لگ بگ دوستو کلو گانجا پکڑا گیا تھا اور سمیر خان جو ہے جو نباب ملک کے داماد ہیں وہ تہرے جنوری سے لے کے آٹھ ستمبر تک جیل میں بند رہے تھے اور جنوری میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا لیکن ان کو جمانت پر چھوڑ دیا گیا ابھی ان کی جانچ ایس آئی ٹی کر رہی ہے کیونکہ پانچ ایسے معاملے ہیں جن کو لے کر سمیر وان کھیڑے نے کوٹ میں اپلیکیشن لگائی تھی کہ اس کی جانچ کیندریہ ٹیم کرے تو ایک ایس آئی ٹی گٹھت کی گئی ہے نسی بی کے دوارہ جو سمیر وان کھیڑے کے دوارہ جو کیس کیے جا رہے تھے وہ کل ایسے چودہ پندرہ کیس تھے لیکن اس میں سے جن کیسوں کو لے کر یہ سمجھا گیا کہ اس میں کیندریہ ٹیم اور این آئی اے یا گرہ منترالے کی جرورت ہے ایسے کیسوں کو ان سی بی نے ایس آئی ٹی کو سونپ دیا ہے جس میں آرین خان کا بھی کیس ہے اور باقی انہیں معاملے بھی ہیں لیکن نباب ملک کے داماد کی اس سے مصیبت بڑھنے والی ہیں کیونکہ نباب ملک ابھی تک اس طرح کے آروپ لگاتے رہے کہ سمیر وان کھیڑے کے دوارہ کی گئی جانچ بیکار ہے فرجی ہے اور اس کو جان پوچھ کے کیا گیا ہے اور یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی بیان دیا کہ جو داماد تھے ان کے ان سے جو گانجہ برامت کرنے کی بات بتائی گئی وہ گانجہ نہیں تھا سادھارن تماؤکھو تھا ان سب بی بادوں کو شانت کرنے کے لیے این سی بی نے ایس آئی ٹی کا گٹن کیا اور یہ تہہ کیا کہ جن بھی مددوں پر بیباد ہے ان کی جانچ کی جائے گی اور سکتی سے جانچ کی جائے گی اور اسی لئے آپ کو بتائیں ساری جانچ میں یہ جانچ چل رہی ہے اور جانچ چل رہی ہے یہ ڈی ڈی جی جو ہیں ان سی بی کے گانشور سنگھ ان کے دیکھ ریک میں چل رہی ہے وہ خود ممبئی میں ہیں اور جو گانشور سنگھ ڈی ڈی جی ہیں ان سی بی کے یہ اس معاملے کی جانچ تو کری رہے ہیں اس کے علاوہ یہ اس معاملے کو بھی دیکھ رہے ہیں جس میں سمیر وان کھیڑے ان کے اوپر آروپ لگا ہوا ہے اور اس آروپ میں نباب ملک نے آروپ لگائے تھے کہ یہ بھرشتہ چار کیا گیا ہے اور سمیر وان کھیڑے اگھائی کر رہا ہے تو اس معاملے میں آپ کو بتائیں جو ان سی بی کی انٹیلیجنس جو ان سی بی کی جو ویجلینس ڈپارٹمنٹ ہے اس معاملے کی بھی جانچ کر رہی ہے اور اسی معاملے کو لے کر آپ کو بتائیں جو گیانشور سنگ ہے ڈی ڈی جی وہ جو ہے پولیس کمیشنر ممبئی سے ملے اور پولیس کمیشنر سے مل کر انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں میں کچھ لوگ جو پہلے سے ہی جیل کے اندر بند ہیں جس میں کی سیم ڈی سوجا ہے اس کی بھی ہم کو جرد پڑے گی اور پرباکر سیل سے گھنٹوں پوچھتانچ کی گئی ہے اور ایک کے بعد ایک دوسرے دن لگاتار باتچیت کی گئی پوچھتانچ کی گئی ہے جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ پرباکر سیل نے جو آروپ لگائے تھے سمیر وان کھیڑے کے اوپر اور یہ کہا تھا کہ اس معاملے میں پچیس کروڑ کی بات کہی جاری تھی اٹھارہ کروڑ میں ڈیل فائنل ہوئی اور ان کے سامنے کچھ پیسے کا بیگ لیا دیا گیا تو پرباکر سیل ایک اہم گواہ ہو سکتے ہیں اس برشتہ چار کے معاملے میں اب یہ بات الگ ہے کہ سمیر وان کھیڑے اس میں دوشی ہے یا نہیں دوشی پائے جاتے ہیں یا نہیں اور اگر اس میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی رشوت دینے کی کوشش ہوئی جیسا کی پرباکر سیل نے ابھی تک کہا ہے کہ پچاس لاکھ روپے جو مینجر تھی پوجہ ڈڈلانی شارک خان کی اس نے دیئے وہ لے کے آیا کہیں سے لایا پھر واپس دیئے اب اس طرح کا اگر لین لین پچاس لاکھ روپے کا ہوا ہے تو اس سے تو شارک خان کی مصیبت بھی بڑھیں گی کیونکہ رشوت دینا ہمارے قانون کے تحت یہ ایک بہت بڑا اپراد ہے کیونکہ اس معاملے میں پہلے ہی گواہوں کو یہ خطرہ تھا کہ گواہوں کو ڈرائے دھمکایا جا سکتا ہے یا ان کو اپنا بیان بدلنے کے لیے رشوت دی جا سکتی ہے پورا معاملہ سینسٹیو تھا سب کی اس کے اوپر نجر تھی اور ایسے میں گواہوں کو بدلنے کے لیے یدی کسی نے رشوت دی ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت گمبیر معاملہ ہے اور اس معاملے میں نباب ملک آئے دن کھلاسہ کرتے ہیں نباب ملک کہتے ہیں صاحب یہ تو دھندائی چل رہا ہے اور یہ تو پہلے سے ڈیل ہوئی ہے اب اس میں نئے نئے کھلاسے ہو رہے ہیں کہ ان سی بی جتنی ریڈ اپ سے پہلے کرتی رہی ہے اس میں ریڈ کرتی ہے اور پیسے لے کے دوشیوں کو چھوڑ دیتی ہے یعنی ڈرگ مافیاوں کے ساتھ ایک گھڑ جوڑ چل رہا ہے تو اس معاملے میں ان سی بی کے اوپر آروپ لگ رہے ہیں تو اب ان سی بی کی چھوی کو ٹھیک رکھنے کے لیے اس چھوی کو ٹھیک کرنے کے لیے ان سی بی کے جو عدکاری ہیں ان کے اوپر جمعہ داری آتی ہے کہ وہ ان سی بی کے اوپر لگے ہوئے داغوں کو کس پرکار سے دھوتے ہیں یعنی ایک جنتہ میں میسیج دینا پڑے گا کہ اگر کسی نے برشتہ چار کیا ہے تو وہ جیل کی سلاکھوں کے پیچھے جائے اور اگر کسی نے جھونٹے آروپ لگائے ہیں تو جھونٹا آروپ لگا کر اگر ایک بی بھاگ کو یا کسی ویکتی کو کسی عدکاری کو بدنام کیا جا رہا ہے تو بھی وہ جیل کی سلاکھوں کے پیچھے جانا چاہیے یہ ایک بڑا میسیج ان سی بی کے عدکاری انٹیلیجنس بی بھاگ اور ڈی ڈی جی کی طرف سے دیا گیا ہے کیونکہ اس معاملے میں جس طرح سے گیانشور سنگھ اپ مہانی دیشک ہیں اور وہ اس سارے معاملے کو انٹیلیجنس یونٹ کو دیکھ رہے ہیں اور ویجلینس ڈی پارٹمنٹ اس میں سکریہ ہوا ہے اور جو خود ڈی ڈی جی دیکھ رہے ہیں تو اس سے لگ رہا ہے کہ گرہ منترالہ اس معاملے کو لے کر کتنا گمبیر ہے کیونکہ گرہ منترالہ امیشہ دیکھتے ہیں اور امیشہ اس دیش میں گرہ منترالہ جب سے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھئے اس کے بعد سے ایک کے بعد ایک بڑے بڑے کھلاسے بڑی بڑی گرپتاریاں ڈرگ معافلوں میں میں بھی آپ نے دیکھا کہ 21,000 کروڑ روپے کی جو ڈرگ منترالہ پورٹ پر پکڑی گئی تھی وہ بھی ابھی کے کال میں پکڑی گئی ہے یعنی اب سے پہلے کبھی اس طرح کی کاروائی نہیں ہوئی تو یہ مانا جا رہا ہے کہ امیشہ اس معاملے کو لے کر گمبیر ہیں سکت ہیں اور ادھکاریوں کو انہوں نے نردیس دیے ہوئے ہیں کہ یہ جو بھی گھپلا گھٹالا چل رہا ہے اس کی تدکال کھلواتا ہونا چاہیے اور اسی لئے ادھکاری ممبئی میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں اب دوسری طرف یہاں سمیر وان کھیڑے کے اوپر آروپ جو لگے ہیں اس کی جانچ ان سی بی کا انٹیلیجنس بھی بھاگ کر رہا ہے وہیں سمیر وان کھیڑے کا پریوار اپنے اوپر لگے آروپوں کو جھونٹا بتا رہا ہے اور پریوار کا کہنا ہے بلکہ یہ جو آروپ لگائے گئے ہیں نباب ملک کے دوارہ جو کی منتری ہیں مہارات ترکار میں اس سے ان کے پریوار کی ان کی جاتی اور دھرم کی پہچان اجاگر کر کے ان کو اپمانت کیا گیا ہے اور اس معاملے میں اسی ایسٹی ایکٹ کے تحت ایک کیس درج کیا گیا ہے مانہانی کا کیس درج کیا گیا ہے تو آپ کو بتائیں جو گیاندیو ہیں سمیر وان کھیڑے کے پتا انہوں نے اسی ایسٹی ایکٹ میں اوشی وارہ تھانے میں ایک ایف آئی آر درج کرائی ہے وہاں باقاعدہ کوٹ کے جریعے ایک نوٹس نباب ملک کو دیا گیا تھا جس کی سنوائی دس نومبر کو ہے اب ان کو جواب دینا ہے کوٹ میں کہ اس معاملے میں انہوں نے جو بولا ہے اس کے پیچھے آدھار کیا تھا کیا تتہین آروپ لگائے جا رہے تھے اگر جاتی سمیر وان کھیڑے کی فرجی ہے اور اس نے کوئی فرجی سرٹیفیکیٹ کا استعمال کیا ہے تو کیا نباب ملک کے پاس اس کی جانکاری ہے اور کیا جانکاری ہے وہ اپلپ کرائیں اور اس معاملے میں آپ کو بتائیں نباب ملک کے آروپوں سے گھرنے کے بعد سمیر وان کھیڑے کے پتا نے باقاعدہ سمیر وان کھیڑے اور ان کے پورے پریوار کے جنم سے لے کے ابھی تک کے جاتی پرمان پتر جنم پرمان پتر اور اپنی ناغرکتہ کو لے کر اور باقی سارے دستاویج کوٹ میں جمع کرائے ہیں اور یہ سی ایشٹی آئیوگ کے صدرس کو بھی جمع کرائے تھے اس کے بعد سی ایشٹی آئیوگ نے یہ پایا تھا کہ سمیر وان کھیڑے کا جو پریوار ہے وہ انسوچی جاتی میں ہی ہے اور اس کے اوپر یہ کہنا کہ یہ جاتی کے نام پر فرجی وارا کیا ہے نباب ملک اس کے لئے دوشی ہے تو نباب ملک کے اوپر باقاعدہ یہ سنگیان لیا گیا تھا اور ایک نوٹس دیا گیا تھا جس کو لے کر نباب ملک کی مشکلیں ابھی بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں اب جبکہ این سی بی نے یہ کیس اوپن کیا ہے نباب ملک کے داماد کا سمیر خان کا تو اس میں اب نباب ملک نے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اپنے ہی پیر پہ کلہاڑی مار لی ہے جو کیس ایک طرح سے تھنڈے بستے میں پڑ گیا تھا اور جو بھی ثموت ابھی تک جھٹائے گئے ہوں گے جو بھی کہا گیا ہوگا جس طرح سے نباب ملک نے آروپ لگائے سوال یہ ہے کہ اگر سمیر وان کھیڑے دوش پونڈ بھاونہ سے کاروائی نباب ملک کے داماد کے ساتھ کرتے تو کیا نباب ملک کا داماد آج آجاد ہوتا کیا اس کو جمانت ملتی کیا وہ اس طرح سے بول پاتے نشت روپ سے نہیں ہم پولیس کی کارے سیلی دیکھتے ہیں میں پرٹیکولر کسی پولیس کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن ید ہی کسی کو فسانا ہوتا ہے تو کس طرح سے فسایا جاتا ہے کس طرح سے فرجی آمس لگا دیا جاتے ہیں یا فرجی ڈرگ کی یا شراب کی بوتلیں یا سمان لگا دیا جاتا ہے کس طرح سے فرجی انکاؤنٹر کیے جاتے ہیں یہ سب جانتے ہم تو ادھکاری اگر کسی کو فرجی پریشان کر رہا ہے تو وہ الگ سے دکھائی دیتا ہے برحال میں سمیر وان کھیڑے کا پکش دھر اس طرح سے نہیں ہوں جبکہ معاملہ جانچ کا چل رہا ہے لیکن اتنا جرور ہے کہ ایک منتری ہوتے ہوئے نباب ملک کو سمیدھانک سنستاؤں کا سمان کرنا چاہئے تھا اور ایک ثرو پروپر چینل اس کی شکایت اگر وہ کرتے تو شاید زیادہ اچھا رہتا وہ کوٹ میں اوبجیکشن کرتے وہ گرہ منترالے کو لکھ کر دیتے وہ ان سی بی کے ادھکاریوں کو لکھ کر دے سکتے تھے اپنی شکایت اور ان کی جانچ نہ ہوتی تب کہیں اس طرح کے آروپ پرتیاروپ وہ پی سی کر کے لگاتے لیکن نباب ملک پریس کونفرنس روج کرتے ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ ان کو پریس کونفرنس اور میڈیا میں آنے کا ایک شوک چڑ گیا ہے ان کو اپنا فیس دکھانا ہے اور جیسا میں نے پہلے بھی ایک ریپورٹ میں کہا ہے کہ واقعی میں یہ سب جو کھیل چل رہا ہے اس کے پیچھے شرط پمار ہیں اور شرط پمار نباب ملک کے فیس کے جریے وہاں کی ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ابھی ممبئی میں چناو آنے والے ہیں بی ایم سی کے گھٹباجی چل رہی ہے سب چاہتے ہیں کہ یہ ووٹ مجھے ملے اور بی ایم سی پر میرا کب جا ہو وہاں ووٹوں کے چکر میں یہ دروی کرن کی راجنیتی چل رہی ہے میرا ماننا ایسا ہے لیکن آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس مدے پر آپ نرائے کمنٹ بوکس میں رکھ سکتے ہیں دیکھنا ہوگا آنے والے سمیں میں یہ جو راجنیتی کٹھا پٹک چل رہی ہے اور بی جے پی این سی بی اس طرح آمنے سامنے ہو گئی ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ اودو تھاکرے جی اور سوچینہ کے سب ہی نیتا اس سمیں درشک کی مدرہ میں ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ گیم کس قدر چل رہا ہے لیکن اتنا تیہ ہے کہ اس کے اندر بڑی راجنیتی بھی ہو رہی ہے یہ راجنیتی بی این سی چناؤں میں کیا پرباب ڈالے گی یہ بھی دیکھنے لائک بات ہوگی وندے ماتر